مائدہ اگر میں آج آپ کو یہ بتاؤ کہ جو مائدہ بنتا ہے وہ بنتا ہی گیاہوں سے ہے وہ بنتا ہی ویٹ سے ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے جی ہاں the manufacturing of refined flour which is مائدہ is done from the wheat grain جی ہاں آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ مائدہ actually بنتا کیسے ہے اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ مائدہ کا جو grain ہے which is wheat grain وہ دکھتا کیسا ہے تو اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے سامنے screen پر تو یہ آپ کا جو screen پر دکھ رہا ہے that is the میدہ that is the wheat grain اس wheat grain میں آپ کو تین چیزیں دکھتی ہیں ایک یہ چھوٹا سا portion ہے جیسے ہم بولتے ہیں germ جو white portion آپ کو دکھ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں endosperm اور اس کے اوپر جو آپ کو دکھ رہا ہے اسے ہم بولتے ہیں bran جو میدے کی بات کی جاتی ہے companies کیا کرتی ہے کسی بھی طریقے سے یہ germ کو اور یہ brand کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ جو white portion آپ کو بچا ملا اس کو پیسا جاتا ہے اور اس پیس کر بنایا جاتا ہے refined flour اس کو بنایا جاتا ہے کس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے پیس کر بلکل refined flour جس پہ بلکل بھی کوئی بھی form of fiber نہیں ملتا اسی لئے اسے بولا جاتا ہے refined flour پر یاد رکھئے گا یہ بنتا اسی یہوں کے کن سے ہے جس کے اوپر brand کا layer ہے بیچ میں endosperm ہے یہ germ کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہیں سے وہ seed germinate کرتا ہے نہیں crop germinate کرتی ہے وہ اسی germ سے کرتا ہے جب ہم آٹے کی بات کرتے ہیں تو اس grain کو پورا پیسا جاتا ہے جب ہم میدے کی بات کرتے ہیں تو صرف endosperm کو پیسا جاتا ہے آج کل الگ سے بھی آپ کو جب اس کو صاف کیا جاتا ہے تو یہ جو brand بچ جاتا ہے یہ آپ کو الگ سے بھی بیچا جاتا ہے as wheat brand جو کی ایک insoluble fiber ہے جو آج کل لوگ آٹے میں اور ملاتے ہیں تاکہ آپ کی digestion جو ہے اور slow ہو جائے ہمارے take home points کیا ہیں چاہے آٹا ہو چاہے میدہ ٹھیک ہے دونوں grains سے نکلتے ہیں میدے میں آپ کو dietary fibers نہیں ملتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی digestion اس کی پاچن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے وہ جلدی digest ہو جاتا ہے compare to آٹا جس میں آپ کو dietary fiber ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی digestion جو ہے slow ہو جاتی ہے calories wise اگر آپ دیکھو گے تو دونوں same ہوتے ہیں nutritive value wise دیکھو گے تو dietary fibers اگر چھوڑ دے تو carbs wise almost similar ہوتا ہے feeling of stomach fullness آٹے میں زیادہ آئے گی میدے میں نہیں آئے گی پر اس طرح کی چیزیں بولنا کی میدہ کھانا آپ کی آنٹھڑیاں جم جائیں گی یا میدہ کھانے سے cancer ہو رہا ہے یا میلہ کھانے سے یہ ہو رہا ہے یہ غلط ہے ہاں میدہ جو ہے وہ ایک high glycemic food ہے وہ ایک simple carbohydrate ہے جو کی بہت جلدی stomach سے نکلتا ہے پر اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اور چیز add کر رہے ہیں کوئی سبزی add کر رہے ہیں کوئی chicken add کر رہے ہیں کچھ paneer add کر رہے ہیں تو اس کا digestion بھی slow کیا جا سکتا ہے تو please myth سے بچئے میدہ آپ کے لیے آپ اپنے accordingly plan کر سکتے کہ آپ کو اس کس چیز کے ساتھ کھانا ہے تاکہ اس کا digestion جو ہے آپ اپنے according manipulate کر سکے زیادہ جاننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو ضرور subscribe کیجئے